ابھی وقت نہیں تھا بابا جان آپ نے جلدی کی ہے جانے میں گھر کی رونکیں لے گئے ہیں کیسے رہوں میں اس ویرانے میں وہ آپ کا سر پر ہاتھ پھیرنا تا افضل کئی سہاروں سے آپ ڈر لگتا ہے بابا جان کوئی بھی قدم اٹھانے میں جی ہاں آج میرے اببو کو گئے ہوئے اس دنیا سے پورے پانچ سال بیٹھ گئے ہیں والدین چیز ہی ایسی ہوتے ہیں کہ جب یاد آتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو آئی جاتے ہیں اور جب بچڑے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہو تو پھر کوئی اپنے جذبات پہ کیسے کابو پائے گا کتنا پیارا آنگن لگ رہا ہوتا ہے جب ماں چولوں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لئے کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور باپ چار پائی پہ پیٹھ کے اپنی بیٹیوں کو ماں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹیاں کچھ بنیں گی کچھ کریں گی میرے بیٹے میری اولاد کچھ بنیں گی کچھ کریں گی اور جب ان کے خوشیاں دیکھنے کا ٹائم آئے جب اولادیں کامیاب ہونے لگیں تو وہ دنیا سے چلے جائیں بڑا دکھ ہوتا ہے بڑے خواب تھے میرے اببو کے اور الحمدللہ انہوں نے پورے ہوتے ہوئے دیکھیں بھی لیکن ایک ہوتا ہے نا بچوں کو چھوٹے ہوتے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں تو اس طرح کے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتے بڑے ہو کہ ان کو سمجھ آتی ہے شعور آتا ہے کہ اب اپنے اببو کی بہت خدمت کرنی ہے لیکن تب تک تو شادیوں کا ٹائم ہو جاتا ہے اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم ایسے پرائے ہوتے ہیں کہ ہمارے حق دار ہی بدل جاتے ہیں ہمیں اپنے والدین سے ملنے کے لئے پھر اجازتیں چاہیئے ہوتی ہیں پھر ہم ترس جاتے ہیں کوئی ہوتا ہے جو باپ کی طرح شفقت کا ہاتھ سر پر رکھیں کوئی نہیں ہو سکتا ایک والد کی ذات ایسی ہوتی ہے جس کو اپنے بچوں میں ہر خوبی نظر آتی ہے جس میں وہ ہر وقت شاباشیں دیتے ہیں نہیں تھکتے بچا تھا کیا تو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے آج میری بیٹی نے بہت کام کیا ہے کھانا بنایا تو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ میری بیٹی جیسا کھانا کوئی اور بنائی نہیں سکتا اور بس ہر وقت شاباش 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 بس کیا کہوں میں اپنے ابو کے بارے میں کہ میرے ابو جیسے تو شاید ہی کسی کے ابو ہوں کہ جنہوں نے اپنی ساری لائف ہماری خاطر ایسے قربان کی کہ اپنی ساری خوشیوں کو پیچھے رکھ دیا انہوں نے ہماری ماں کی ذمہ داریاں بھی پوری کی انہوں نے ہمیں باپ بن کر بھی دکھایا اور اب دل چاہتا تھا میرا کہ میرے ابو میرے پاس آکے رکھیں لیکن ابو کہتے تھی یہاں دیکھا رہا کہ نہیں رہی دا ہوں دا یا پیار سے یہ کہہ کے ٹال دیتے کہ آؤں گا پتری یہ رہنے کے لئے بھی آؤں گا تو بس وقت بیٹھا گیا اور یہ وقت آ گیا کہ وہ دنیا سے ہی چلے گئے بیٹیاں جب اپنے اپنے گھروں میں ہوتی ہیں تو کسی کو فکر نہیں ہوتی صرف ایک باپ ہوتا ہے ان کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹی کا فون نہیں آیا یار پتہ کرو میری بیٹی کا چار دن ہو گئے فون نہیں آیا اور پھر بھی یہ نہیں کہنا کہ آؤ میرے پاس آؤ یہ کہنا بیٹا اپنے گھروں کو دیکھنا اپنے گھروں کو دیکھنا جیسے آپ کے گھر والے خوش ہوں ویسے کرنا ویسے رہنا اسی صاحب سے ملنے آنا اور بس تو یہ وقت بڑا نایاب ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ جو ہے نا ان کے سروں پر سلامت رکھے اور جس جس کے والد حیات ہیں والدین حیات ہیں ماں حیات ہیں باپ حیات ہیں وہ اپنے والدین کی جتنی ان سے خدمت ہو سکتی ہے کر لیں ورنہ بندہ بعد میں نا بس ترستہ ہے کہ ہمیں ہمارے کھوئے ہوئے رشتے مل جائیں کہ ہم دوبارہ سے کیسے ان کو ملیں اور وہ ہمیں گلے لگا لیں اور جس دن کبھی خواب میں آتے ہیں نا ابو تو اس دن صبح اٹھ کے مجھے بڑا فریش فیل ہو رہا ہوتا ہے اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ آج میری اپنے ابو سے ملاقات ہو گئی بس اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بے حساب مغفرت فرمائے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کے لئے قبر پر کشہاد کی پیدا کرے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ساری آسانیاں پیدا فرمائے اور یوم آخرت میں ان کا اولیاء کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے جن کے والدین حیات ہیں وہ ضرور اپنے والدین کو کالز کیا کریں اگر وہ اپنے ماں باپ سے دور ہیں تو اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں ان کے پاس بیٹھا کریں ورنہ کسک رہ جاتی ہے دل میں اور وہ کسک جو ہے نا وہ انسان کو تہایات کھاتی ہے پھر